بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹینٹ اسلامیات کی نیو بک اس کا چپٹر صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ آج کی ویڈیو میں اس کی ایکسرسائز کو ہم سولف کریں گے مشکہ پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں پہلا ایم سی گوز ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا ابائی علاقہ تھا آپشن جیم حبشہ دوسرا ایم سی گوز ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ اللہ تعالی عنہ غزوات میں حدمت سرانجام دی آپشن علیف زخمیوں کو پانی پلانے کی تیسے ایم سی گوز ہے جنگی جمامہ میں شہید ہوئے حضرت ام 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 ارہ و thenہ کے آپشن علیف چوتھا ایم سی گوز ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی بیٹی ہیں آپشن دال حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری ایم سی گوز ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا نام اپشنالی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شورٹ کوشن نمبر ون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے وقت حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کے رونے کا سبب کیا تھا آنسر آپ نے اس کا عصرہ شروع کر لینا ہے کہ آپ نے پہلے یہ لکھ لینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے وقت حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ پہ نمبر نائنٹی پہ پھر آپ نے اس کے آگے یہ لکھ لینا ہے اس لئے رو رہی تھی کہ اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے یہاں تک ہے شورٹ نمبر ون کا انصر دوسرا شورٹ ہے حضرت امی ایمن رضی اللہ عنہ کی اسلام کے لئے دو خدمات بیان کریں شورٹ نمبر دو کا انصر ہے اپنے یہاں سے سٹارٹ کر لینا ہے اس کا پہلا پوائنٹ یہ بنالے بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ہی پرورش کی دوسرا یہ بنالے غزوہ احد میں شرکت کی اور لوگوں کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی تیمارداری کرتی تھی یہاں تک ہے شورٹ نمبر ٹو کا انصر تیسر شورٹ ہے حضرت امی امارہ رضی اللہ عنہ کا نام کیا تھا اور آپ کا تعلق کس قبیلے سے تھا پیر نمبر نائنٹی ون پہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر لینا ہے حضرت امی امارہ رضی اللہ عنہ کی ہیٹنگ کے نیچے سے شورٹ نمبر ٹو کا انصر آپ رضی اللہ عنہ کا نام نسیبہ اور کنیت امی امارہ تھی آپ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بنو نجار سے تھا یہاں تک ہے شورٹ نمبر ٹو کا انصر چوتھا شورٹ ہے حجرت مدینہ میں حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کردار ادا کیا شورٹ نمبر فور کا انصر اپنے یہاں سے سٹارٹ کر لینا ہے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے حجرت کے سفر کا سمان تیار کیا دو تین دن کا کھانا ساتھ رکھا نتاق یعنی کمر بند جس کو عرب عورتیں کمر پر لپیٹتی ہیں پھاڑ کر اس سے برطن کا مو باندھا یہ وہ شرف تھا جس کی بنا پر آج تک ان کو ذات النتاقین دو کمر بند والی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے یہاں تک ہے شورٹ نمبر فور کانسر آخری شورٹ ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ کی نمائی اصاف تحریر کریں پی نمبر نائنٹی ٹو پہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر لینا ہے آخری شورٹ کانسر حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نیک تباہ ہاتون تھی حق گوئی ان کا خاص شعار تھا نہائیت سابرہ تھی اس کے بعد آپ نے یہاں سے پھر سٹارٹ کر لینا ہے شورٹ نمبر فائف کانسر حد درجہ خوددار باہمت اور توازع انکسار کی پیک کر تھی یہاں تک ہے شورٹ نمبر فائف کانسر تفصیلی جواب دے درزیل صحابیات رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شخصیت پر جامع نوٹ لکھیں نیچے حضرت عمی امارہ حضرت عمی ایمن رضی اللہ تعالیٰ انہا اور حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ انہا ان تینوں شخصیات پر آپ نے لونگ کوئشن کا جو آنسر ہے وہ تحریر کرنا ہے لونگ کوئشن نمبر ون میں آپ کو تینوں شخصیات کے بارے میں پوچھا گیا ہے جس کے لئے آپ نے ان تینوں ہیڈنگز کو اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ